بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سریز ٹوڈے 20 اکتوبر 2021 بروز بود دوستو آج کی تاثرین سعودی خبرنامج کے ساتھ میں آپ کو آسٹلی حاصر ہوں دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی چانے پر آج کی تاثرین سعودی خبرنامج سے آپ کو باخبر کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنے کے ساتھ ہمارے چینل سعودی نیز ٹوڈے کو ضرور سبسکرائب کر لیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیل کی چانے مساجد میں سماجی فاصلے کی پابندی برقرار رہے گی وزارت اسلامی امور سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے کہا ہے کہ مساجد میں صفوں کے درمیان فاصلے کا حصول برقرار رکھا چاہے گا یاد رہے کہ کرونا ویرس کے حوالے سے بعض ثوابت میں نرمی کے بعد حرمین شریفین میں سماجی فاصلے کا حصول ختم کر دیا گیا ہے سبق نیوز نے وزارت اسلامی امور کے جانے سے جاری ہونے والی بیان کے حوالے سے مسجد کہا کہ ادارہ امور سعود کی کمیٹی وقایہ کی صفاشات پر عمل کرتے ہوئے ممکل کی مساجد میں نماز باجمات کے دوران سماجی فاصلے کے حصول پر عمل درامت کو برقرار رکھا ہے جس کے مطابق تمام مساجد کی انتظامیہ کو ہرائے جاری کی گئی ہیں اور کردی بھی گئی ہیں وزارت اسلامی امور کے مزید یہ بھی کہنا تھا کہ کرونہ ایسو پیس کے حوالے سے جمعہ کو وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ کھلے مقامات پر ماس کی پابندی ختم کرتی گئی ہے وقایہ کی صفاشات پر کہا گیا تھا کہ مساجد میں سماجی فاصلے کے حصول پر عمل درامت کیا جائے گا کیونکہ مساجد میں ہر طبقہ عمر کے افراد کی عام دورفت رہتی ہے جبکہ وہاں آنے والوں کا توقعنا سٹیٹس بھی چیک کرنا ممکن نہیں ہوتا بارہ سال سے کم طلبہ کے لیے آن لائن تعلیم چاری رہے گی وزارت تعلیم سعودی وزارت تعلیم کے سجمان نے کہا کہ بارہ بارس سے کم عمر کے لیے آن لائن تعلیم کا سلسلہ چاری رہے گا پریمری اور کنڈر گارڈن کے طلبہ کے لیے اکتیس اکتوبر کے حاضری کے لیے فیصلے کو مغاخر کر دیا گیا ہے سرکاری خبر اصنائی دارے اس پی کے مطابق وزارت تعلیم کے سجمان کے حوالے سے بتایا گیا کہ پریمری اور کنڈر گارڈن کے طلبہ کے لیے سکولوں میں حاضری کی ڈیڈ لائن اکتیس اکتوبر دوزار اکیس مقرر کی گئی تھی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے میں تبدیل کی گئی ہے تاکہ اس عمر کے بچوں کو وبائی مرد سے محفوظ رکھا جا سکے وزارت تعلیم کے سجمان کا مزید کہنا تھا کہ وزارت کی جانب سے مذکورہ عمر کے طلبہ کے لیے مدرستی اور روزنتی پلیٹ فارم پر آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ طلبہ کا نقصان نہ ہو اور تعلیم کا سلسلہ بحال رہے واضح رہے کے قبل اسی مدرستی حیث کی تعلیمان کی جانب سے بارہ سے اٹھانہ برس کے طلبہ کے لیے لازمی ویکسینیشن کے حکمات سادر کیے جا چکے ہیں دمام میں تفتیشی دورے کانون محنت اور سعودیزیشن کی خلاف ورزیں پر کئی دوروں کو سیل بھی کر دیا گیا سعودی علم میں دمام مکتب العمل لیبر آفیس نے مختلف وزارتوں کے ساتھ مل کر تفتیشی مہم کا آغاز کیا ہے اس دوران ساٹھ اداروں میں پینتیس خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں سبق ویرسائٹ کے مطابق تمام کے مکتب العمل نے وزارت تجارت بلدیا ٹرانسپورٹ پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ کاروائی کی شہر کے ساٹھ مختلف ویداروں کے دورے کیے گئے جس میں رہیس اور کام کے نظام کی پینتیس خلاف ورزیاں سامنے آئیں کئی ادارے بند کر دئیے گئے ان میں سالزیشن پولیسی پر عمل درامت نہیں ہو رہا تھا مصر کی ریجن میں حضرت افرادی قوت اور سمازی بہود شاق کے ڈریکٹر جنرل عبدالرحمن بن فحیل المقبل نے کہا کہ انسپیکٹرز نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر تفتیشی دورے کیے اس دوران جو خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں اس حوالے سے مسیح تفتیشیں جائیں ہو جاری ہیں جبکہ سعودی سیانیوں کے لیے مقررہ پیسوں پر غیر ملکی کام کر رہے تھے جبکہ کئی اداروں میں اکامہ کابنین کی خلافرزیاں بھی کی جاری تھیں عبدالرحمن بن فحیل المقبل نے دمام لیبر آفیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی تفتیش میں خدمت پر تعریف کی انہوں نے مسیح کہا کہ ہم ان تفتیشی دوروں کے ذریعے سالزیشن کے فیصلوں پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنا رہے ہیں کرونا کے انچاس نئے مریض فعال کیسز بھی کم ہو گیا سعودی عرب میں منگل انیس اکتوبر کو کرونا کے پچاس سے کم نئے کیسز سامنے آئے جبکہ فعال کیسز کی دردات میں بھی کمی آئی منگل کو سبق نیوز نے وزیرت السید کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ چوہویس گھنڈوں کے دوران کرونا کے انچاس نئے مریض سامنے آئے جبکہ اٹھتیس افراد سیعتیاں بھی ہوئے مزیرت السید کے مطابق گزشتہ چوہویس گھنڈوں کے دوران کرونا کے مریض سوری مزید دو مریض جلبہ سے جس کے بعد مرنے والوں کے مچموعی تعداد پڑھ کر آٹھ ہزار ساتھ سو سٹھ سٹھ ہو گئی ہے مزیرت السید کا کہنا تھا کہ ممکلت میں کرونا کے فعال کیسز میں سے نوے مریضوں کے حالت نازوک ہے جو انتہائی نگاشت کے نٹ میں زیر علاج ہیں اب تک پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار اٹھارہ افراد میں کرونا ویرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے پانچ لاکھ سنتیس ہزار سنتیس افراد سیعتیاں ہو چکی ہیں مزیرت السید کے کہنا تھا کہ اب تک چار کروڑ سنتالیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چھ سو اٹھ سٹھ کرونا ویکسینیشن کے خوراکیں جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں جازان اسید نجران میں منصیات سمگلنگ کی کوشش اس کو ناکام بنا دیا گیا اور اس میں ڈیٹھ سو افراد گرفتار سعودی عرب میں سردی محافظو کے دشوان کرنل مفسر القرینی نے کہا کہ جازان اسید نجران میں حسیز اور قات کی سمگلنگ کی گئی کوشش اور ناکام بنا کر دیٹھ سو افراد گرفتار کیا گیا ہے وزرد داخلہ نے اس حوالے سے ٹویٹر پر ویڈیو اور بیان میں بھی جاری کر کے کہا کہ جازان اسید نجران میں ایک اشاریہ دو سات چھ ٹن ہشیش اور چھاسٹھ ٹن کات نشہ اور پتے سمگل کرنے کی کوشش اس ناکام بنائی اور ڈیٹھ سو افراد کو گرفتار کیا جو مختلف قومیت سے تعلق رکھتے تھے گرفتار ہونے والے گداغروں کا ڈیٹا بیس بنانے کی وجہ کیا ہے سعودی عرب انتصاد گداغری کے نئے قانون کے نفاظ کے بعد گرفتار ہونے والے گداغروں کا ڈیٹا بیس کیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نئے قانون پر اٹھاسی دن بعد عمل درامت کیا جائے گا وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ نئے قانون گداغروں کی ہائر سرکل اور طریقوں پر پابندی اید کرتا ہے سعودی اخبار اکاس کے مطابق حالی میں کابینہ کی جانے سے منظور کردہ انتصاد گداغری قانون میں کہا گیا ہے کہ گداغری میں ملوث کسی بھی شخص کو زیادہ سے زیادہ ایک سال کے اید اور ایک لاکھ ریال جرمانہ اید کیا چاہے گا نئے قانون میں گداغروں کا ڈیٹا بیس کیم کرنے کی گنجیس ہے تاکہ ان کی آسانی سے سناکت کی جا سکے گداغری کے معاملے کا اندراز کیا جائے گا جبکہ گداغری سے نمٹنے کے لیے خصوصی فنڈ بھی بنایا جا رہا ہے سعودی کابینہ کے اجلاس میں گرین سعودی عرب اور مصر کی وسطہ انیشیٹیو کا جیسا سعودی کابینہ کے ورچول اجلاس منگل کو شاہ سلمان بن عبدالعصیز کے سربراہی میں منکت ہوئے ہیں اجلاس میں منکلت کے ساتھ برادرانہ دوست و مالک کے ساتھ مختلف معاملات کے حوالے سے ہونے والے خاطر کتابت کا جیسا لیا گیا کابینہ کے اجلاس میں گرین سعودی عرب اور مصر کی وسطہ مہم کے علاوہ مختلف معاملات پر فیصلے بھی کیے گئے سعودی خبریسہ ایجنسی اس پی اے کی مطابق وضرت اس منکلت رکون کابینہ اور قیم کی مزرد اطلاع داکٹر اسان بن سعاد نے بتایا اجلاس میں گزرستہ چوبیس گزرستہ ہفتے ہونے والے گروپ ٹوینٹی کے اجتماعات میں ممکلت کی جانب سے کی گئی یقین دہانیوں کی تعاید کی گئی جس میں عالمی معصد کے اصلاح کے لیے ممکلت کی جانب سے ریاض انیشیٹیو برائے عالمی تجارت تنظیم اور اس بارے میں گزرستہ برس گروپس کے رہنماؤں نے منظوری دی تھی جس کے مطابق مضبوط پائیدار اور متواسن اور جامعہ دلکی کے حصول کے لیے اپنے کام کے حمایت جاری رکھنا ہے جو نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر کے خوشحال اور امید افزاہ مستقبل کو پیدا کرنا ہے سیاحت کے فروغ کے لیے ٹوکیو میں سعودی ٹوریزم بیرو کا قیام جاپانی میکسین ٹریول وی این میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی ٹوریزم بیرو ایس ٹی اے نے ٹریول پروجیکٹ کمپنی ڈسکور دا وارڈ کے ساتھ ٹوکیو میں جاپان برانچ کیم کی ہے عرب نیوز کے مطابق سعودی ٹوریزم بیرو کے پاس فی الحل 21 ممالک میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پر سیاحت کے فروغ کے لیے بیروز ہیں اس کے علاوہ مستقبل میں ایس ٹی اے کا مزید چار بیرو قیم کرنے کا ارادہ ہے سعودی ٹوریزم بیرو کے سی ای ای او فہد امیر الدین جاپان کے ٹریول میکسین کو انٹریو دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب آنے والے سیاہوں کو مختلف ثقافتی رہنمائی عالمی میار کے تاریخی ورسے اور عربی کی بھرپور مہمان نواز سے اگاہ کرنے کے لیے ہم نے عالمی بیمانے پر پیسا ورٹ ٹیم تیار کی ہے موسیقی